میرا نام ہنہ ہے بائیس سال کی عمر میں میری شادی امجد سے ہو گئی تھی میرا رشتہ میرے ماں باپ نے ایک غیر برادری میں تیہ کیا تھا امجد میرا شہر سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں صفائی کی جوب کرتا تھا اور تین ماہ کی چھوٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں یہ بات پہلے سے پتا تھی میرے امی ابو کو صرف پیسے سے ہی مطلب تھا ان کا کہنا تھا کہ شہر یہاں پر رہے لیکن مہینے کے تیس ہزار سے زیادہ نہ کمائے تو ایسے شہر کا کیا فائدہ ہے جو اپنی بیوی کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کر سکے اور دال روٹی ہی چلائے تو ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے لیکن اگر باہت جائے گا تو مہینے کے لاکھوں کمائے گا تم بھی اچھا کھاؤ گی اچھا پہنو گی شہر بھی ملنے کے لیے آئے گا اولاد ہو جائے گی تو دماغ اولاد کی طرف لگ جائے گا ریسے بھی عورت کے لیے اس کی اولاد سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہوتا ہے میرا شہر پچھلے پانچ سال سے خانہ کعبہ میں صفائی کا کام کر رہا تھا اس نے کئی عمرے اور حج بھی کیے ہوئے تھے مگر شادی کے ایک ماہ بعد جب اس نے واپس جانا تھا تب اس نے ایک عجیب بات کر دی اس نے کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تم گھر والوں سے کہو کہ میں نے اپنے شہر کو جانے نہیں دینا ہے اس سب میں میں تمہارے کوئی مدد نہیں کروں گا صرف تمہارا ہی نام خراب ہونا چاہیے میں بس یہی کہتا رہوں گا کہ ہی نہ زد مت کرو میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا مگر جب تم بہت زیادہ جھگڑا کرو گی تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ مجھے میری بیوی نہیں جانے دے رہی اور میں بھی یہاں پر رک جاؤں گا میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شہر یہی پر رک جائے لیکن ہماری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے مجھے کوئی اتنا شوک بھی نہیں تھا پر میرے شہر نے یہ بات بہت بری تھی کہ میں سب کے سامنے بری بن جاؤں سارا الزام اپنے سر پر لے لوں میں نے امجد سے کہا آپ یہاں کیا کریں گے آپ کو کوئی کام بھی نہیں آتا ہے تب وہ کہنے لگا کوئی چھوٹا موٹا کام کرلوں گا جبکہ یہ بات سب کو ہی پتا ہے کہ میرا شہر پڑا لکھا نہیں تھا اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی اس کے ماموں بھی سعودی عرب میں ہوتے تھے جنہوں نے اس کی نوکری لگوا دی تھی یعنی کہ اس کے پاس بہت اچھا موقع تھا ایسا موقع سب کو نہیں ملتا اور یہاں پر اسے کوئی نوکری بھی ملنی نہیں تھی اور مزدوری کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھا اس کی تو شکل اور کپڑوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ پردیس میں کسی کمپنی کا مالک ہو جبکہ وہ وہاں پر صفائی کا کام کرتا تھا یعنی کہ میں ایک جھاڑو لگانے والی کی بیوی تھی میرا شہر اگر یہی پر رہ گیا تو اسے کوئی مزدوری کرنا پڑے گی اور یہ بات سب کو پتہ چل جانی تھی میرے ماں باپ نے سب کو یہی بتایا تھا کہ امجد کسی بہت بڑی کمپنی میں جوب کرتا ہے اور مہینے کے دس ہزار ریال کماتا ہے میرے ماں باپ نے تو میری شادی اس گھر میں اس وجہ سے کی تھی کہ یہاں پر باہر کے ملک کی کمائی آتی ہے اگر میرا شہر یہی کام کرنے لگا تو میرے ماں باپ بھی پریشان رہیں گے اور میری زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی میں نے اپنے شہر کو کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی آپ کو نہیں جانا تو یہ بات آپ اپنے ماں باپ سے خود کریں میرے کندے پر پسٹول رکھ کر کیوں چلانا چاہتے ہیں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شہر کس قسم کا انسان ہے یہاں پر تو مرد سے امید کی جاتی ہے کہ وہ عورت کا ساتھ دے اور اس کو نہ بولنا پڑے خود ہی اپنے ماں باپ کو سنبھالے پر یہاں میرا شہر میرے ترلے کر رہا تھا اگر میں اس کی بات مان لیتی تو میرے لیے ہی بھرا ہو جانا تھا میری لڑائی ہو جاتی سب نے کہنا تھا کہ پہلی بھیوی ہے جو اپنے شہر کو کمانے سے روک رہی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ہر طرف سے میں نے زلیل ہو جانا تھا میرے دماغ میں سارے انکانات بھون گئے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی میں نے کہا وہ آپ کے ماں باپ ہیں اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ برا نہیں مانیں گے اور اگر یہی بات میں نے کی تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ میں ان کی بہو ہوں اور ابھی تو میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے یہاں پر پر سکون رہنے دے نہیں تو سب میرے دشمن ہو جائیں گے کہیں گے ہمارا بیٹا اچھی نوکری کرتا تھا بیوی نے اس کو اپنے دوبٹے سے باندھ دیا ہے کہیں جانے نہیں دیتی کیونکہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی کام کرنے والا نہیں تھا میرے سسر بھی کام نہیں کرتے تھے میرے شوہر کے سر پر یہ سب کچھ تھا میں نے ان سے کہا آپ کیوں جانا نہیں چاہتے تب وہ کہنے لگے ابھی تو میرے شادی ہوئی ہے میں اپنا زیادہ تر وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں مجھے اس کی بات سمجھ آگئی تھی مگر وہ یہ سب کرنے کے لیے میرے عزت خراب کرنا چاہتا تھا میں نے صاحب انکار کر دیا آپ مرد ہیں آپ کو بہادر ہونا چاہیے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کریں اور جو آپ کو بہتر لگے آپ وہی کریں میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتی کیونکہ میں آپ سے زیادہ سمجھ دار نہیں ہوں اس کے بعد میں نے اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں کی لیکن میرے شوہر میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے سیدھا یہی بات کہہ سکے ایک ہفتے کے بعد وہ باہر کے ملک چلا گیا میرا شوہر گھر سے چلا گیا تو اگلے دن مجھے میری ساس نے کہا کہ تم رات کو میرے کمرے میں سو جایا کرو کیونکہ تم اپنے کمرے میں اکیلی رہو گی تو پوری رات پنکھا بھی چلے گا اور بلب وغیرہ بھی تو بجلی کا بہت زیادہ خرچہ آ جائے گا میرے کمرے میں سو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں تو اکیلے میں تمہیں ڈھر بھی لگے گا ان کی بات ٹھیک تھی آج کل ویسے بھی بجلی بہت مہنگی ہو گئی تھی اور مجھے واقع اکیلے میں ڈر بھی لگتا تھا لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ اگر میں اپنے ساس کے کمرے میں سو جاؤں گی تو میرے سوسر کہاں سویں گے پورا دن میں یہی سوچتی رہی لیکن ساس سے پوچھا نہیں پھر سوچا کہ اگر وہ مجھے اپنے ساس سونے کے لیے کہہ رہی ہیں تو انہوں نے یہ بات خود بھی تو سوچ کر ہی کی ہوگی جب میں رات کو ان کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا میرے سوسر وہاں پر نہیں تھے میں پانے پینے کے لیے باہر گئی تو وہ بیٹھک کی لائٹ جل رہی تھی یعنی میرے سوسر وہاں تھے لیکن میں نے دیکھا بیٹھک کو اندر سے انہوں نے لاکھ لگا رکھا تھا کیونکہ دروازہ بلکل بند تھا جبکہ اس کو اندر سے لاکھ نہیں لگاتے تھے وہ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا تھا کھل کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتا تھا میں یہ سوچ کر حیران ہوئی کہ میری ساس نے مجھے میرے کمرے سے نکال دیا لیکن سوسر بھی تو دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے وہاں بھی تو ابھی تک بجلے استعمال ہو رہی تھی پھر سوچا کہ چلو تین کمروں سے تو بہتر ہے دو کمروں میں بجلے استعمال ہو وہ ساری رات لائٹ آن کر کے ہی سوئے رہتے تھے پتہ نہیں کیا کرتے تھے میں اپنی ساس کے ساتھ ہوتی تھی وہ بہت اچھی تھی میرا خیال رکھتی تھی گھر میں زیادہ کام نہیں تھے مجھے بھی ایسی بات کا کوئی خاص چوک نہیں تھا جس پر ہمارا اختلاف ہوتا جو گھر میں پکتا تھا میں چپ چاپ کھا لیتی کبھی کبھی میری ساس مدد کر دیتی تھی وہ اپنا کمرہ خود ساف کر لیتی تھی میرا کمرہ ویسے ہی بند رہتا تھا میں کپڑے بدلنے اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے کے لیے ہی وہاں جاتی تھی بہت زیادہ گندہ ہوتا تھا اور وہ تھی بھی بیٹھک وہاں پر مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا اس نے مجھے صبحی اس کمرے کو ساف کرنا ہوتا تھا وہاں کھانے پینے کی چیزوں کا گند عجیب سے کاغذ ٹیشو پیپر وغیرہ پڑے ہوتے تھے میرے سوسر زمین پر بستر بچھا کر سوتے تھے کیونکہ بیٹھک میں بیٹھ نہیں تھا بیٹھنے کے لیے صرف چار سوفے رکھے ہوئے تھے پتہ نہیں ان کو وہاں سونے کی کیا ضرورت تھی وہ چکچاپ اپنے بیوی کے کمرے میں بھی تو سو سکتے تھے اور میں اپنے کمرے میں سو جاتی میں کچھ دن ڈرتی رہی لیکن پھر مجھے عادت ہو گئی تھی کیونکہ شہر گھر پر نہیں تھا اور مجھے اب گزارا تو کرنا ہی تھا پر مجھے میری ساس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا دل نہیں کرتا تھا اپنے شہر کے ساتھ رہنے کو جب سے شہر گیا تھا مجھے تھوڑا بہت احساس ہونے لگا تھا کہ عورت کی زندگی شہر سے ہی ہوتی ہے ایک دن میں نے اپنی ساس سے پوچھی دیا آپ یہاں پر سوتی ہیں اس کمرے میں اور ابو ساری رات بیٹھک میں کیا کرتے ہیں وہاں اتنا گند ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں اور ساتھ چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں اس لئے بہت زیادہ گند مچا دیتے ہیں میں تو بہت منع کرتی ہوں ان کو لیکن وہ منع نہیں ہوتے بس اپنی مرضی کرتے ہیں رات کو جاگتے ہیں پھر پورا دن سو جاتے ہیں ان کے زندگی میں کوئی کام تو ہے نہیں خیر اپنی جوانی میں انہوں نے کافی کام کیا یہ گھر بھی انہوں نے بنایا تھا تمہیں جو میں نے سات طولے سونا دیا ہے وہ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا اور اب گڑھاپے میں اس طرح سے آرام کرتے رہتے ہیں میری ساس نے پائنچ دن سے سوسر سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ میرے سوسر سے کسی بات پر ناراض تھی آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا وہ لوگ پورا دن ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے جبکہ وہ پورا دن گھر پر ہی ہوتے تھے سوسر کو کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے کہتے جبکہ وہ اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے تھے میرے سامنے تو دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے لیکن ویسے وہ ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے میں حیران تھی کہ اس قدر لڑائی ان میں کس بات پر ہوئی ہے میرا شہر تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے مگر اب یہ لوگ آپس میں اس عمر میں کس بات پر لڑ رہے تھے مجھے تو لگتا تھا شادی کے بعد انسان جتنا مرضی جھگڑا والا ہو مگر ایک دوسرے کو وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے جیسے ان کی شادی کو ایک ہی ہفتہ ہوا ہے اُدھر میرے شہر کی بھی اپنی ہی سائنس تھی اس نے بھی مجھ سے بات کرنا شروع کر دی ہم فون پر بات کرتے رہتے تھے اس نے کہا کہ اگر تم اپنے قدم بڑھاتی تو آج ہم لوگ اتنا دور نہ ہوتے مجھے اس کی بات سن کر بہت عجیب لگا تھا میں نے دل میں کہا اگر میں آپ کو نہ جانے دیتی تو یہ سہولیات جو آج مجھے اس گھر میں مل رہی ہیں وہ نہ مل رہی ہوتی کیونکہ یہاں پر کھانے پینے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی میں اپنے ہاتھ سے یہ موقع نہیں گوانا چاہتی تھی اور کام کے لیے باہر نہ جانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑنے والا تھا اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو تم مجھے باتیں نہ سنانا میں نے کہا کہ کیا غلط کریں گے آپ تو کہنے لگے میں مرد ہوں اکیلا ہوں یہاں پر میں نے دوسری شادی کر لی تو اس میں قصور تمہارا ہوگا کیونکہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا میں حیران دہ گئی میں نے کہا یہ آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ فون پر بات کر رہے تھے اب میری آواز باہر جانے لگی مجھے اچانک ہی اتنا زیادہ خصہ آ گیا تھا میرا شور کیا کہنا چاہتا تھا وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا یہ کس قسم کی فضول بات تھی وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا میں اس کے گھر میں عزت سے آئی تھی میرا رشتہ لینے کے لیے ان لوگوں نے کافی جتن کیے تھے میرے ماں باگ کی مرضی سے ہماری شادی ہوئی تھی میں ان کی عزت تھی اور وہ اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے مجھے لگا کہ وہ مزاق کر رہے ہیں مگر وہ مزاق نہیں کر رہے تھے اس کے بعد میرے شوہر کی طرف سے کال بند ہو گئی میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے میں نے استعمال کر لیے سوچا کہ چلو بات تو ہو جائے گی پر بات نہیں ہوئی میں بہت جادہ پریشان ہو گئی میری پریشانی میری شکل سے ہی نظر آنے لگی کوئی بھی عورت یہ بات کیسے برداش کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کرے اگر وہ مجھے بنا بتائے بے وفائی کرتا یا ابھی تک کافی دفعہ کر چکا ہوتا تو شاید مجھے پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ میں یہاں بیٹھی تھی میں ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی پر یہ کیا حرکت تھی وہ مجھے بتا کر یہ کہہ رہے تھے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اتنی کہ میری طویت خراب ہو گئی میرا بلیڈ پریشر لوگ گیا کیونکہ میں نے دو ٹائم سے کھانا نہیں کھایا تھا میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں سے واپس آئی تو ساس نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے کیونکہ جب تم میرے بیٹے سے بات کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو شادی کے شروع میں جھگڑا ہو جاتا ہے عورت کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے میں نے کہا بات برداشت کرنے کی نہیں ہے آپ کا بیٹا مجھے پہلے دن ہی یہی سب تیہ رہا تھا ابھی بھی اس نے مجھے یہ بات کی ہے میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا جب ہماری شادی ہمارے ماں بات کی مرضی سے ہوئی تھی پھر ہمارے معاملات بھی انہوں نے ہی سلجھانے تھے یہ کوئی ہماری پسند کی شادی نہیں تھی ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر ماں باپ اپنے اوپر اس مسئلے کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے نہیں تو پسند کی شادی میں جب مسئلہ ماں باپ کو بتایا جائے تو ان کے پاس تیکھی جواب ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں میری ساس بھی حیران رہ گئی وہ کافی پریشان نظر آنے لگی لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور کہا تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوگا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا جواب دیتی ہو پھر میری ساس مو بنا کر کہنے لگی ویسے اس خاندان کا کوئی پتہ نہیں ہے اس خاندان کے مرد اس معاملے میں بڑے ہی بیکار ہیں میں تمہیں پہلے بتا دوں میرے شہر نے بھی مجھے سارے خاندان میں بدنام کر دیا تھا کیونکہ اسے سکون نہیں آتا تھا پھر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ عورت کو سکون نہیں ہے میں نے کہا اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میری ساس نے کہا ایسا کچھ ہو گیا تو میں تمہارا ساتھ دوں گی اس خاندان کے مردوں کو پتہ نہیں کیا آگ لگی ہے جو ختم نہیں ہوتی میں اپنی پریشانی چھوڑ کر ساس کی باتوں پر حیران ہونے لگی وہ اس طرح سے بور رہی تھی جیسے خود بھی اسی طرح کسی بات کا شکار ہو چکی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی جیسے ہمارے لڑنے کی بات ساس تک پہنچ گئی تھی اسی طرح سسر کے لڑنے کی بات ایک دن میرے کانوں تک پہنچ گئی وہ دونوں آپس میں بری طرح لڑ رہے تھے ہمارے گھر کے لوگ تو اس طرح نہیں لڑتے تھے میری ساس نے تو میرے سسر کو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے جیسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے تم کتنے بے شرم ہو تمہارے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے کل کو تم دادا بن جاؤ گے پھر بھی تمہارے یہ حرکت ختم نہیں ہوگی میرے سسر نے آگے سے نہائیتی فضول جواب دیا کہ دادا بن گیا تو کیا ہوا انسان تو ہوں نہ دادا بننے سے میں کوئی مرد تو نہیں جاؤں گا میری ساس کہہ رہی تھی کہ یہ سب عجیب مرد ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ صرف ایک ہی موضوع پر لڑائی کر سکتے تھے ادھر میرا شہر بار بار مجھے یہی کہتا کہ تم نے مجھے آنے سے کیوں نہیں روکا اب دیکھنا میں دوسری شادی کر لوں گا پھر مجھے نہ کہنا میں اس سے کہتی تھی کہ ٹھیک ہے جو مرزی کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تم میرے ساتھ نہ انصافی کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میں مجبور ہوں میں تو تمہارے ساتھ رہ لوں گی اب میں فنس گئی تھی ایک دن رات کو نین نہیں آ رہی تھی دیکھا تو ساس سکون سے سو رہی تھی پانی پینے کے لئے اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سوسر نے غلطی سے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے پتہ تو چلے کمرے میں کیا کرتے ہیں میں اس طرف گئی اور کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو حیران رہ گئی میرے سوسر تو اپنے فون پر میری شادی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے دراصل وہ میری شادی کی ویڈیو میں سے بار بار میری ایک خالہ کی ویڈیو کو زوم کر کے دیکھ رہے تھے میں حیران رہ گئی کہ وہ میری شادی کی ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں میری یہ خالہ دو سال پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی ان کے بچے نہیں تھے اس لئے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھی دبلی پتلی بھی تھی صبح میں نے یہ بات جا کر اپنی ساس کو بتا دی میری ساس نے کہا اس کا مطلب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا میں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا کہ تمہیں اس لئے میں نے اپنے کمرے میں سونے کے لئے کہا تھا کہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے دراصل تمہارے سسر کو تمہاری بیوہ خالہ شادی میں پسند آگئی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری شادی کرو میرے لئے اس کا رشتہ دیکھنے کے لئے جاؤ اسی وجہ سے میری ان سے لڑائی ہو گئی میں نے ان کو کمرے سے نکال دیا ہے اب یہ مجنوب بن کر اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں حیران رہ گئی میں نے اپنی ساس کو کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے ہم لوگ اپنی اس خالہ کی شادی کروانا چاہتے ہیں لیکن میرے سسر سے کبھی بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی میری ساس نے کہا کہ اس خاندان کے مردوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تمہارا شہر بھی اپنے باپ پر گیا ہے میں کافی پریشان ہو گئی لیکن دو ہفتے بعد مجھے میری ماں نے بتایا کہ تمہاری خالہ کا نکاح تیع کر دیا گیا ہے ہم نے اس کے لئے رشتہ ڈھون لیا ہے ایک ایسا شخص جس کی بیوی نہیں ہے لیکن دو بچے ہیں یہ بیچاری بے اولاد ہے اس کو بچے مل جائیں گے اور اس لئے تم بھی آ جانا میں نے اپنی ساس کو خوشی خوشی خبر سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی شادی میں چلیں گے شادی والے دن میری ساس میری سسر کو بھی ساتھ لے گئی جب میری خالہ دولن بن کر کسی اور کے ساتھ رخصت ہو گئی تو میری سسر کے اندر کا مجنود دم توڑ گیا شادی میں ایسے مو بنا کر بیٹھے تھے جیسے ان کی محبوبہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی ہے میری سسر اپنے کمرے میں بیٹھ کر میری خالہ کی ویڈیو دیکھا کرتے تھے تب ہی میری ساس ان سے ناراض تھی انہیں اپنے کمرے سے نکال دیا تھا لیکن اب وہ تیر کی طرح سیدھے ہو گئے تھے بلکل لائن پر آ گئے تھے میری ساس سے معافی بھی مانگی میری ساس نے مجھے کہا تم اب اپنے کمرے میں سو سکتی ہو میں نے تمہارے سسر کو معاف کر دیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں اپنے کمرے میں سونے لگی میرا شور چھ ماہ بعد آیا تو کہنے لگا مجھے ان چھ ماہ میں تمہارے بہت یاد آئی تھی میں نے کہا آپ تو دوسری شادی کرنے کی باتیں کر رہے تھے اس نے کہا توبہ کرو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں سعودیہ میں مجھ پاگل کو کون لڑکی دے گا میں تو تمہیں جلانے کے لیے یہ سارے باتیں کر رہا تھا اس کے بعد میرے شوہر دو مہینے یہی رہے میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا وہ مجھے اس لیے تن کرتے تھے کہ میں لڑ جگر کر انہیں یہاں پر بلوالوں گی مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا اور اب انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں رہ کر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے دو ماہ بعد وہ واپس چلے گئے پھر مجھے خبر ملی کہ میں ماہ بننے والی ہوں میں بہت خوش تھی باقی سب بھی خوش تھے اگلے سال جب میرا شوہر واپس آیا تو میرا ایک بیٹا بھی تھا جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے لیکن اب میرے شوہر مجھے کہہ کر گئے تھے کہ وہ دو سال دن رات کام کریں گے اور اتنے پیسے جمع کر کے آئیں گے کہ پاکستان میں ہی اپنا کاروبار کریں گے میں بہت زیادہ خوش ہوں بس آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ آپ دعا کریں میرے شوہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں